یہ کہتے ہیں کہ ایسی جائے نماز جس پر بلییاں بیٹھتی ہوں اور ان کے بال وغیرہ بھی وہاں ہوں اس پر نماز پڑھنے کی کیشری حیثیت ہے دیکھیں جب تک اس پر کوئی نجاست نہ موجود ہو یعنی بلی کی کوئی مطلبی گندگی وغیرہ موجود ہو اگر خدا نخواست ایسا ہو کہ بلی نے اسی بھی گندگی کر دی یا وہاں پر وہ گندگی کر کے آئی بیٹھی اور پھر کچھ حصہ لگ گیا تو پھر تو وہ ناپاک ہے ورنہ بلی کا ظاہری وجود بلکل پاک و صاف ہوتا ہے اسی طرح اس کا لعاب بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیا کیونکہ آپ وضو فرما رہے تھے بلی آئی تو آپ نے وضو کا پانی آگے کر دیا اس نے پیا اسی پانی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور یہ ثابت فرمایا کہ اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا اور بال بلی کے پاک ہیں تو آپ اسی مسلحے پر نماز پڑھ سکتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہتے ہیں کہ اب اس کو ردات کا مسئلہ میں پوچھا پہلے میں سمجھا دوں کہ اگر ایک عورت کسی اجنبی بچی کو دودھ پلاتی ہے تو یہ عورت اس کی رضائی والدہ بن جاتی ہے جبکہ ڈھائی سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پلایا ہو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہو گئی تو جیسے سگی بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے ایسی رضائی بیٹی کا ہوتا ہے یعنی اس عورت کے جتنے بچے ہیں رضائی والد ہو جائے گا اور جیسے سگی بیٹی سے پردہ نہیں ہے رضائی والد سے بھی پردہ نہیں ہے لیکن اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس مرد کی وجہ سے عورت کے دودھ اترا ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ مرد جسمانی تعلق قائم کرے گا اگر عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ اترتا ہے تو اس دودھ اترنے کا سبب اس شخص کا چونکہ جسمانی تعلق ہے لہٰذا یہ شخص اس کا رضائی والد بنے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس عورت کا یہ والا شہر فوت ہو گیا اس عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کیا تو اس کے ورے سے دودھ اترہی نہیں تھا تو وہ اس لڑکی کا رضائی والد نہیں ہوگا بلکہ اجنبی رہے گا لہذا اگر یہ عورت انتقال کر جاتی ہے تو اس لڑکی سے وہ شخص کا نکاح پوسیبل ہے